بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں امید ہے آپ سب خیریہ سے ہوں گے تو فرینڈز ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں اس سے پہلے میں نے آپ کے ساتھ ایک ویڈیو شیئر کی اس کی سمبری کے حوالے سے اور ان دس ویڈیو آئیم گوئنگ تو شیئر ویڈیو دی کریکٹر لسٹ آف دی نوول دی اولڈ میرن ڈی سی تو اس میں آپ کے ساتھ جو کریکٹر ہیں ان کو بلکل ایزی اور شورٹ ان کا تھوڑا سا انٹرڈکشن اگر کریکٹر پہ کوئی question آتا ہے تو آپ کے ذہن میں کچھ theme کچھ ان کے related کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے کیوں؟ کیونکہ آپ سے میں نے promise کیا ہے کہ صرف پندرہ 15 questions کے اندر پورا novel cover کریں گے لیکن اس کے لئے کچھ اس کا theme اس کا background اس کا central idea اس کا ایسے کہنے سمبری وہ آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے جو characters ہیں ان کا characters کا کیا کیا کردار ہے کیسے تھے کیا کیا وہ ان کا تھوڑا سا introduction ہے وہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے صرف اس لئے یہ ویڈیو جو آپ کے ساتھ اس سے پہلے سمبری اور اس کے بعد یہ ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کی جارہی ہے اس کے بعد فوراں جو next ویڈیو آئے گی انشاءاللہ عزیز that will be the one of those 15 ویڈیوز جو میں نے آپ کے ساتھ promise کی ہے کہ صرف پندرہ questions کے ساتھ 120 plus questions جو ہیں وہ آپ کے ساتھ cover کیے جائیں گے next ویڈیو بالکل وہی ہوگی لیکن اس سے پہلے یہ ویڈیو کافی important ہے بہت سروری ہے اسے بھی watch کریں اگر اس سے پہلی ویڈیو نہیں watch کی تو اس چینل کی playlist میں جا کے آپ watch کر سکتے ہیں ادر وائز اوپر آئی button میں link آ رہا ہوگا ساری playlist کا بار بار آئے گا اوپر سے پڑھ کے آپ اسے click کر کے وہاں پہ جا سکتے ہیں تو start کرتے ہیں اس ویڈیو کو ویڈیو start کرنے سے پہلے اگر آپ اس چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو subscribe کریں نیچے red button کو click کیجئے ساتھ bell icon کو press کیجئے اگر آپ کا question ہو تو نیچے comment میں کیجئے پھر بھی آپ کو reply نہیں ملتا لیکن ضرور ملے گا اگر نہیں ملتا تو description میں جائیے یہ جو title آپ کے سامنے نظر آرہا ہے ویڈیو کو اس پہ click کریں description آئے گی نیچے ساری ڈیٹیل آئے گی اس میں whatsapp group ہے اسے آپ جو ہے وہ join کریں اور اس میں سے آپ کو انشاءاللو رزیز more updates ملتی رہیں گی start کرتے ہیں اس ویڈیو کو ویڈیو زیادہ لمبی نہیں ہونی چاہیے تو اس وجہ سے جلدی جلدی میں آپ کے سامنے یہ read بھی کروں گا اور کوشش کروں گا translation کرنے کی یہ سنتیاغو ہے جی the old man the main character of this novel the old man of the novel last titles سنتیاغوی is a Cuban fisherman who had an extended run of bad luck اچھا جی اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ novel کے عنوان کا جو بڑا آدمی جو ہے یہ اس کا central اس کا کردار بھی ہے اور title بھی ہے عنوان بھی یہی ہے کیونکہ یہی سنتیاغوی اسی کوڑمن کہتے ہیں اور یہی اس ایسے کا عنوان title بھی ہے اسی کے نام سے اس کو جانا بھی جاتا ہے اور یہ تھا کو نام اس کا سنتیاغو تھا یہ کیوبا کا ماہی گیر تھا who had an extended جو کہ بدقسمتی جس کی کافی لمبی ہوئی یعنی کافی دیر تک اس کی بدقسمتی چلتی رہی despite his expertise تجربہ کار ہونے کے باوجود بھی he has been unable to catch a fish for 84 days 84 دن تک وہ بیچارہ مچھری نہیں پکڑ پایا he is humble عاجز تھا yet exhibits a justified pride in his abilities لیکن ابھی بھی وہ اپنی justified یعنی کہ مطمئن فخر کو ظاہر کرتا تھا کس چیز پر in his abilities اپنی صلاحیتوں پر اپنی قابلیتوں پر ابھی بھی وہ فخر ظاہر کرتا تھا اس کی نمائش کرتا تھا his knowledge of the sea and its creatures اس کا knowledge سمندر کے related and its creatures اور سمندر میں جو مخلوقات ہیں ان کے related and of his craft اور اس کا جو فن تھا یہ ساری چیزیں کیا ہیں is unparalleled یہ سب چیزیں unmatchless ہیں یہ سب چیزیں بے مثال ہیں کافی تھا اس کا جو ہے knowledge بھی کافی تھا فن بھی اس کے پاس تھا تجربہ کار بھی تھا اور and helps him preserve a sense of hope regardless of circumstances یہ ساری چیزیں یعنی کہ 84 دن تک بیچارہ کچھ نہیں پکڑ پا ہے لیکن اس کا تجربہ اس کا knowledge اور اس کا فن جو ہے یہ اسے حالات کو ایک طرف رکھتے ہوئے ان کا قطع نظر کرتے ہوئے امید کی ایک اسے سنس امید کا احساس دلاتا تھا تو اس وجہ سے وہ اتنا لمبا عرصہ ناکامی کے باوجود بھی وہاں پہ رہ پایا سنتھیاغو پوری زندگی اس کو کافی ایسے مقابلہ جات اور کافی ایسی مہمات مہم جوئیوں کا سامنا کرنا پڑا کس لیے اس سنس سٹرینٹھ اینڈورنس اس کا سبر اور اس کی طاقت کو جانچ نے کے لیے وہ مچھلی جس کے لیے تین دن تک جدو جہد کرتا رہتا ہے یہ اس کا ایک بہت بڑا اس کے لیے چیلنج کے طور پہ سامنے آتا ہے نمائندگی کرتا اس کی پیرا مچھلی فش ہے ایک مچھلی کی قسم ہے جسے اولڈ مین پکڑتا ہے اور پھر بعد میں اسے شارک چھوٹی چھوٹی جو نوکیلی دانتوں والی مچھلیاں وہ کھا جاتی ہیں بہرحال یہ وہ بڑی مچھلی ہے جسے وہ پکڑتا ہے سندھیاغو ہوکس دی مالین جسے وہ پکڑتا ہے جس مچھلی کو بڑی مچھلی کو تین دن جس کو پکڑنے پر لگاتا ہے اس کی نوول کے آخر پر ہمیں پتا چلتا ہے کہ اس کی پمائش جو ہے وہ ایٹین فیٹ تھی وہ اتنی بڑی مچھلی تھی اٹھارہ فٹ وہ مچھلی تھی اچھا یہ کب ہوتا ہے کس دن ہوتا ہے تو کہتے ہیں وہ ٹائم بتایا جا رہا ہے کہ یہ کس دن ہوتا تھا پہلی کاروائی کے پہلے پہر میں یعنی جس دن پہلی اس نے کاروائی کی یا جو بھی وہ ڈالا جیسے بھی مچھلی کو پکڑتے ہیں تو مچھلی کو اپنی کشتی میں کھینچنے کے قابل نہیں ہوتا کیونکہ اتنی بڑی مچھلی ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ جب اسے اندر نہیں پل کر پاتا کشتی کے اندر تو دونوں میں ایک طرح کی جنگ چھڑ جاتی ہے وہ چھڑانا چاہتی اور یہ اسے کھینچتا ہے جیسے کہ ایک جدو جہد کے مقابلے میں کوئی اتحاد ہو رہا ہو تو نیکسٹ کہتے ہیں نہیں مچھلی پکڑنے والی لائن کنیکشن برادرانہ تعلق کی علامت کے طور پر ظاہر ہوتی ہے کے طور پر کام کرتی ہے جو کہ سنتھیاگو فیل بھی جس کو کرتا ہے مچھلی کے ساتھ جب وہ چھوٹی شارک یہ بھی مچھلی ہیں تو جب وہ بڑی مچھلی ان مچھلیوں سے تباہ ہو جاتی ہے یہ مچھلیاں اس مچھلی کو کھا دیتی ہیں تو سنتھیاگو فیل سنتھیاگو بھی تباہ کن ہی اپنے آپ کو فیل کرنے لگتا ہے اپنے آپ کو دیکھ نے لگتا ہے یا وہ بھی تباہ ہو جاتا ہے یہ بھی تشبیح دی جاری ہے جیسے کہ یہ شاید یہودی کہتے ہیں ان کا ایک بلیف ہے اقید سنتھیاگو کی طرح مارلن کا موازنہ بھی مسیح سے ہے کرائیس عیس کو کہتے ہیں جو کے ایک میسنجر آف گوڑ ہیں نیکسٹ کریکٹر جی مینولین اب بوائے مینولین کون ہے وہ چھوٹا سا بچہ جو سنتھیاگو سے بڑا پیار کرتا ہے اور اسی کے ساتھ رہتے ہے تو مینولین ایک لڑکا ہے جو کہ جوانی میں ہی مینولین سنتھیاگو کا ایک شگرد ہے اور ملازم بھی ہے وہ بچہ جب پانچ سال کہتا تو پہلی دفعہ اول میں نے اسے کشتی پہ بٹھایا کافی عرصے تک سنتھیاگو کے ہاتھ کوئی چیز نہیں لگتی تھی بد قسمتی کی وجہ سے مینولین پیرنٹس ہی فورس دی بوائے گو آؤٹ آن آن ڈیفرن فیشنگ بوٹ تو اس بچے کے والدین کہتے ہیں کہ آپ اس بوڑے کو چھوڑ کے جو بد قسمت بوڑے ہے اس کو چھوڑ کے کسی اور کی کشتی پہ جا کے فیشنگ کر لو وہاں پہ چلے جاؤ یہ تو یعنی کہ ایک بد قسمت ہے تو آپ اسے کیا سیکھ سکتے ہو منونین ہاں سٹیل کھر دیپلی فور دی آڈ میں لیکن ابھی بھی وہ گہرائی کے ساتھ گہرے دل کے ساتھ محبت کرتا ہے تو ہوم ہی کنٹین یوز ٹو لوک ایدہ منٹر اور ابھی بھی وہ اسے ایک استاد کی طرح دیکھ پال کرتا ہے ایک سکھانے والے کی طرح دیکھتا ہے his love for سنتھیاغو is unmistakable as the two discuss the baseball and سنتھیاغو کے ساتھ اس بچے کا پیار یہ ایک غیر واضح ہے خاص طور پر یہ بات ذہن میں آتی ہے as the two جب وہ دونوں بیس بال پر بحث کرتے ہیں ایسے ظاہر کرتے ہیں جیسے بیس بال ہی ان کا جو ایک ہابی ہے بیس بال کے ساتھ ان کی فشنگ سے زیادہ محبت ہے تو اس وقت ایک غیر واضح سا unmistakable لگتا ہے اور دوسری بات اس وقت یہ چیز ذہن میں آتی ہے as the young boy recruits help from villages to improve the old man's impoverished condition کہ جب وہ اس بڑے کی بری حالت کو یا غریب حالت کو اچھا کرنے کے لئے اس کی help کرتا ہے تو next story جیو دی مگیو یہ بھی اہم character ہے although دی مگیو never appears in this novel he plays a significant role nonetheless اگرچہ یہ کہیں پہ بھی story میں novel کی story میں کہیں پہ بھی کوئی کام بھی کرتا زاہر نہیں دکھائی دیتا لیکن پھر بھی ایک اہم کردار ہے سنتھیاغو worship him as a model of the strength and commitment سنتھیاغو جو old man ہے وہ اسے سمجھتا ہے اس کی پوجا کرتا ہے ایک طاقت نمونے کے طور پہ اور ایک commitment کے نمونے کے طور پہ and his thoughts turn toward the mag جب اسے اپنی طاقت کا اپنے آپ کو اندازہ لگوانا ہوتا ہے تو اس کے جو thoughts ہیں اس کے جو ذین کے خیالات ہیں وہ دیمیگیو کی طرف مر جاتے ہیں اس کی طرف لوٹ جاتے ہیں بہت ہی شدید ہڈی کے درد کے باوجود ایسا ہڈی کا درد جو کہ کسی دوسرے کھلاڑی اگر دیمیگیو کی جگہ پہ کوئی اور کھلاڑی ہوتا تو اس کو اپاہ جو لنگڑا کر دیتا لیکن اس کے باوجود دیمیگیو went on to secure a triumpt carrier وہ ایک فاتح carrier کو بچانے کے لیے پھر بھی چلا جاتا ہے اتنی شدید تکلیح میں بھی he was a center fielder for the new yard from 1936 to 1951 1936 to new yard کی young key جو ایک team ہے اس کا main اور مرکزی fielder رہتا ہے and is often considered the best all rounder all around player ever at that position پہ یعنی اچھی position پہ ہمیشہ جو ہے ایک all rounder کھلاڑی سمجھا جاتا ہے پیری کو یہ بھی ایک بہت ہی اہم کردار ہے اس کے بعد انشاءالل عزیز ویڈیو کافی لمبی ہو چکے لیکن میں جد جد اس کو پڑھتا ہوں پیری کو ریڈر یہ صرف فرض کرتا اچھا یہ ہے کون owns دی باڈی گا انسی سنتیاغوز ویلیج یہ اس بڑے کے گاؤں میں ایک شراب بیچنے والا شراب بیچنے والے اڈے کا مالک ہے یہ ناول میں شوہ تو نہیں ہوتا ظاہر نہیں ہوتا لیکن یہ اسے اس اولڈ مین کو اخبار دینے کے امپورٹنٹ کردار کی وجہ سے سامنے آتا ہے وہ اخبار کیسے تھے کہتے ہیں بیس بال سکورز جو اسے یہ بیس بال جو اس کا فیورٹ ایک کھیل تھا جس کو دیکھتا تھا اس کے سکورز بتانے کے لئے نیوز پیپر اسے چاہیے ہوتے تھے تو یہ صرف اتنا سا کام کائم کرتا ہے یا اسے بناتا ہے ایک اچھا انسان جو اس بڑے سنتھیا گو اس مدد کرتا ہے مارٹن لائک پیری کو اس اوپر والے پیری کو کی طرح مارٹین یا مارٹین اکیفے اونر ان سنتھیاگوز ویلیج یہ اس کے گاؤں میں ایک کیفے کا اونر ہے یہ بھی سٹوری میں کہیں پہ بھی ظاہر نہیں ہوتا سنتھیاگوز 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 شام کھانا لینے اکثر بچہ مینولین مارٹین کے پاس جایا کرتا تھا جیسے بڑا کہتا ہے مارٹین کچھ دینا چاہیے وہ اچھا انسان ہے تو فرنس یہ ویڈیو کچھ لمبی ہو گئی لیکن کافی امپورٹنٹ ہے اسے دیکھئے گا اور دیکھنے کے بعد ان تمام کریکٹرز پر کچھ نہ کچھ اپنے سے کوئی نوٹ بک لے کے لکھنے کو کوشش کریے گا انشاءاللہ لزیز نیکس ویڈیو میں ہم اپنی